بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مکرم سلیم اور امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے عزت شہرت ہر چیز کا مالک اللہ ہے بے شک کوئی شک نہیں ہے اعزم مسلم ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ عذاب ہم پہ آیا ہوا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے تو جہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی موت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے وہاں ہم سب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو احتیاط جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے تو اس سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی تاکہ اس کی جو ویکسین ہے وہ تیار نہیں ہوئی تو اس کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس احتیاط بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے اس کی ویکسین جو ہے وہ تیار ہو بھی گئی ہو لیکن وائرس ستنی تیزی سے پھیارا ہے کہ ہر جگہ پہ اس کی ویکسین جو ہے وہ پروائیڈ کرنا بہت مشکل کام ہے اس لیے ہم سب کا ایزے مسلم ایزے انسان ایزے پاکستانی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم احتیاط کریں اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں اور میری تمام دوستوں سے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ضرور اس چیز کا خیال کریں اور اس کے علاوہ جو سب سے مہن بات جو اس ویڈیو کا میرا مقصد ہے بنانے کا بھی یہ ہے کہ جیسے کہ ملک میں لاکڈون شروع ہو گیا اور ابھی ہم لوگ ویلیج میں رہتے ہیں حالانکہ ویلیج میں اتنا پرابلم نہیں ہے یہاں پہ الحمدللہ کوئی کیس ابھی تک سامنے تو نہیں آیا لیکن یہاں پہ بھی دکانیں بغیرہ جو ہیں وہ بند کروا دی گئی ہیں صرف کھانے پینے کی دکانیں جو ہیں وہ کھلی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ خدشات ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ یہ سٹیپس لے رہی ہے تو ہمیں سپورٹ بھی کرنی چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے اور ہمیں سب سے جو بڑھ کر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اردگید اپنے معاشرے میں اپنے گلی محلے میں ان لوگوں کا بھی خیار رکھنا ہے کہ جو یہ لاکڈون کی وجہ سے روزگار نہیں کما پارے تو اگر ہم کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کھانا پروائیڈ کریں جو بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ویلیج میں بھی ایسے ہیں اور شہروں میں بھی بہت سارے لوگ جو ایک دن کا کام کرتے ہیں اور اس دھیاری سے یا اس مزدوری سے ان کا گھر کا نظام چلتا ہے تو چونکہ اب کام کا بہت سارے بند ہو چکے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا خیار رکھنا ہے یہ ہم سب کا فرض ہے وہ سب ہمارے لوگ ہیں ہمارے اپنے ہیں تو ان کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے تو ہمیں اگر ہم کر سکے تو ان کے کھانے کا ان کے جو بھی آپ کر سکے ضرور سپورٹ کریں اور کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے ہمارا گھر ہے وہ ہمارے اپنے ہیں تو ہمیں سب کا خیار رکھنا ہے تو بس یہ ہی تھا میرا میسیج آج کا تو آپ سب کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیار رکھیں سپیشلی بزرگوں کا اور بچوں کا سب سے زیادہ خیار رکھیں ابھی ہم لوگ بھی بہت احتیاط کر رہے ہیں حالانکہ ہم ویلیج میں رہ رہے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے اور عزت زندگی موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کے لئے بھی کہا گیا ہے تو ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے ابھی ہم لوگ اپنے ویلیج اپنے گھر کے بلکل ساتھ جو کھیت ہے وہیں پہ آئے ہیں ویڈیو کے لئے صرف آئے ہیں اور گھوں میں بھی احتیاط کی جا رہی ہے اور احتیاط ہمیں کرنی بھی چاہیے تو بس یہی میرا میسیج تھا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ہم صاحب پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ